سبحان اللہ ذی اسراب عبد پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائے یہ بیراج کا واقعہ انتہائی عجیب تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی حقائط سے قبل اپنی پاکی خاص طور پر بیان فرمائی تاکہ اوہام اور شکوک سینوں میں جنم بھی لیں تو اللہ کی تسبیح اور پاکی کا سن کر کے وہ بلا تعمل اور بغیر کسی تردد کے اس کو تسلیم کرنے اور ہوا ابو جہل نے گلی گلی اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے جا کر کے رکھا لوگوں کو پوچھتا تھا اللامہ آلوسی شکری بغدادی نے لکھا ہے کہ کئی کچھے لوگ منحرخ بھی ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اے ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے فرمانے لگے تم سنا دو بولا کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا قتل ماننے میں نہیں آتی سمجھا لوہا گرب ہو گئے اب چوٹ ٹکانے پر بیٹھے گی کہا کہ پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے تو حضرت ابو بکر بولے لَإِنْ قَالَهُ فَقَدْ سَدَكَ فَأُسَدْ دِكَوْو اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں امام رازی کہتے ہیں فَبِزَالِكَ سُبْ مِيَا صِدِّق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صدیق کا لفظ ہے وہ اسی وجہ سے ان کو یہ لطب دیا گیا اور یہ نام ان کو دیا گیا کہ انہوں نے بغیر کسی ترتب کے بغیر کسی تعمل کے واقعہ وراج کی تصدیق کرتی ابو چاہل بولا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی اور ابھی قرار کر رہے ہو فرمانے لگے کہ اگر کوئی کہے تو واقعی بات ماننے میں آنے والی نہیں ہے لیکن حضور اس سے بھی عجیب کہیں تو ماننے کے لیے تیار اور اب مانا نہیں ہے اللہ کی ذات جو تخیل تصور شعور کی حدود سے برا ہے حواس خمسہ کے دراک سے باہر ہے لیکن اتنا یقین اتنا تیقن جبکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دیکھ کر ماننے کا عالی شکوہ اٹھائے اقبال کہتا ہے خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کا لیکن مانا کے نامانا اللہ حرمت سوا نامی ایک شخص ہے حضور سے گھوڑے کا سودہ ہوا آقا گریم قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے ذائق پیسوں کے لالچ میں آکے مکر گیا حضور کہیں خریدہ اور وہ کہیں میں بیچے ہی نہیں ہے حجوم اکٹھا ہو گئے اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا چونکہ صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو اس نے کہا جی دو آدمیوں کے مابین جب نزا بن جائے تو اس کے تصفیع کی صورت کیا ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گوہ لائے جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے حضور نے کہا پھر تیہ ہو گیا اگر آپ نے مجھ سے گوڑا خریدہ تو کوئی گوہ دے اسے پتا تھا گوہ موقع پر کوئی نہیں تھا نہیں تو مجھ سے قسم دے دے قسم دینے کے لئے وہ تیار تھا اب حضور علیہ السلام گوہ نہ پیش کرتے تھے وہ قسم دے دیتا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑے سوا سے مخاطب ہوئے گوہ ہی مانتا ہے میں گوہ ہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے تجھ سے گوڑا خریدہ ہے جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے اس کو گوہ ہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا کونسا مفت دینا تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا حضور نے قیمت اسے دے دی گوڑا پکڑ لیا لوگ ہٹنے لگے مجمع چھٹنے لگا حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا کہا خزیمہ بات بھی سچی گوڑا بھی مل گیا لیکن تم نے گواہی کیسے دی تم تو موقع پر موجود نہیں تھے تو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا سینے میں ٹھانڈ پڑے گئے حضرت خزیمہ بولے حضور گھوڑا گیا ہے آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے بلا اس کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا جانے والے ٹھہر جائیں سن لو میری بات کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائموں کا ہوگا تو ذات باری طالع پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پہ ہوا تو حضرت ابو بکر بولے کہ اگر وہ اس سے بھی عجیب کہیں تو ہم ماننے کے لئے تیار